روح کا وزن کتنا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح انسانی جسم میں کہاں رہتی ہے؟ آج میں ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے لگی ہے۔ لاس اینجلس کے ڈاکٹر ابراہام نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نزا کے شکار لوگوں پر پانچ سال میں بارہ سو تجربے کیے۔ اس سلسلے میں اس نے شیشے کے باکس کا ایک انتہائی حساس ترازو بنایا۔ وہ مریض کو اس ترازوں پر لٹاتا مریض کے پھیپنوں کی آکسیجن کا وزن کرتا ان کے جسم کا وزن کرتا اور اس کے مرنے کا انتظار کرتا۔ مرنے کے فوراں بعد اس کا وزن نوٹ کر لیتا۔ ڈاکٹر ابراہام نے سیکنوں تجربات کے بعد یہ اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن اکیس گرام ہے۔ ڈاکٹر ابراہام کا کہنا تھا کہ انسانی روح اس اکیس گرام اکسیجن کا نام ہے جو پھیپنوں کے کونوں میں اور لکیوروں میں چھپی رہتی ہے۔ موت ہچکی کی صورت میں انسانی جسم پر وار کرتی ہے اور پھیپنوں کی تہہوں میں چھپی اس اکیس گرام اکسیجن کو باہر دھکیل دیتی ہے۔ اس کے بعد انسانی جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں اور یوں انسان فوت ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ اکیس گرام ہوتے کتنے ہیں۔ اکیس گرام لوہیں کے چودہ چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں۔ ایک ٹاماتر، رید کی چھ چٹکیاں اور پانچ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ہماری اور آپ کے اوقات۔ لیکن ہم بھی کیا لوگ ہیں کہ اکیس گرام کے انسان خود کو کھربوں ٹن وزنی کائنات کا خدا سمجھتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روح کا وزن اکیس گرام ہے تو ان اکیس گراموں میں ہماری خواہشات کا وزن کتنا؟ اس میں ہماری نفرتیں، لالچ، ہیرہ پھیری، چلاکی، سازشیں، ہماری گردن کی اکڑ، ہمارے لہجے کے غرور کا وزن کتنا ہے؟ یہ آپ سوچئے گا۔ اب ہم آتے ہیں دین پر، شریعت پر کہ اس میں روح کیا ہے؟ تو شریعت کے پوائنٹ آف یو سے قرآن کے دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ روح اللہ کا عمر ہے۔ روح انسان کے وجود میں تو انسان زندہ، اگر روح انسان کے وجود سے بھار تو انسان مردہ۔ تو شریعت میں دین میں روح اللہ کا عمر ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ترو تازہ رکھیں۔